بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 ورسوله محمد انکانا نبی وآدم بین المائی واتین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اصل میں حقیقت ہے کہ دنیا میں اسلام کی جو پوزیشن اس وقت بن رہی ہے اور لوگ جو انسانیت کی سوچ رکھتے ہیں اور انسانیت کو پسند کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اصل میں مذہب انسانیت ہے اس میں انسان کے افکار و ناظریات جو ہے وہ سارے اس چیز پر بیٹھتے ہیں اور اترتے ہیں کہ یقینی طور انسان کیا ہے اور انسان کو کیا کرنا چاہیے اس چیز سے خوبزدہ ہوئے جو اسلام دشمن قوتیں پورے دنیا میں ہیں وہ کسی نے کسی طریقے سے اسلام کی کسی بنیادی چیز کو چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو یا حضور علیہ السلام کی ذات یا قرآن مجید ہو یا ہمارے مقدسات ہو صحابہ کبار ہو آئے دین نتنے فتنوں کے ساتھ آتے ہیں مارکٹ میں اور شوشو کو ڈالتے ہیں جس طریقے سے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور اس کے ریاکشن میں جو مسلمان دنیا اٹھتی ہے تو انہیں اس میں ایک سستی شہرت بھی مل جاتی ہے اور وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ دیکھئے جی اسلام میں ایک ٹالرنس نہیں ہے اسلام میں برداشت نہیں ہے اسلام وہ مذہب ہے جس میں خالصتاً دہشت ہی دہشت ہے میں سمجھتا ہوں یہی اس کی بھی اکاسی ہے کہ جس انسان کے بارے میں اسی مرزوی کے بارے میں آپ نے پوچھا یقینی طور وہ بھی اس کی ایک کڑی ہے اس سے پہلے جہاں بھی آپ دیکھیں یہ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے انہیں سستی شہرت کے لئے اور سستی ایمیج کے لئے جس سے وہ پھر اینار اولے کے لنڈن میں بیٹھتے ہیں یا بہت ساری ممالک میں بیٹھتے ہیں انہیں چاہیے کیا کہ اسلام کے کسی بھی چیز کے خلاف بولیں اور وہ پورے دنیا میں ایسی بہت ساری نیو چینلز ہے سوچل میڈیا ہے اخبارات ایسے ہیں جو ان کو رات و رات ہیرو بنا کر پیش کر دیں پورے دنیا کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کرنے کی ان کو واضح طور کوئی بھی راستہ نہیں ملتا ہے اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کے لئے ان پر قدگنی لگائی جاتی ہیں تکلیف دی جاتی ہے ایسے ہزار ہاں لوگ آئے جیسے وسیم رضوی نے کہا ایسے ہزار ہاں لوگ آئے ایسے معلوم جو آ کر دنیا میں جن کی کوئی حصیت نہیں رہتی ہے قرآن یہ ہے کہ وہ یہ آفتہ کی طرح ہے جس نے آفتہ پر تھوکا وہ اس کے موں پر ہی آ جاتی ہے ایسے انسانوں کے بارے میں میں ایک ہی لفظ کہتا ہوں سوائے رسوائی سوائے زلالت کی انہیں دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے جن لوگوں نے بھی لالش کے لئے شہرت کے لئے ایسے چیزوں کو استعمال کیا یا ڈال بنائی تو یقینی طور وہ لال آخر زلالت کے سوائے ان کے سر کچھ نہیں رہا آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی کتنے لوگ سلمان رشدی کو افلے تسلیم نصرین کو لیں کتنے لوگوں کو افلیں گے جنہوں نے قرآن کے خلاف اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حضور السلام کے بارے میں گستاخیاں کی یا بے عدویاں کی تو بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا نے ان کو کنڈم کیا ریجیکٹ کیا یہ وجہ ہے کہ مسلمانہ یعنی ہند اس کو بھی ریجیکٹ کریں گے اس کو قطعی طور نہیں مانیں گے قطعی طور برداشت نہیں کریں گے یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو آج مسلمانوں کے سامنے ہیں لیکن اس ساری حالت کے بیچ میں مسلمان وہیں پہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا مسلم نظام ہے ایک مکمل ذات حیات ہے جو پروردگار نے بیجا ہے نہ صرف اس کے خلاف آج مسلمان ہیں بلکہ اس کے خلاف وہ سارے مذاہب بھی ہیں اور ان مذاہب کو ماننے والے ہیں جو یقینی طور سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں انسانیت میں یقین رکھتے ہیں وہ اس کی مذہبت کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج سراپا لوگ سراپا احجاج ہیں لوگ اس کے خلاف اپنی جذبات اور کسی کے اظہار کرتے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب کریں